اسلام علیکم ویلکم بیک سو بھائی فائنلی ایشیا کب بھی ہوا ختم کانگریجولیشن سری لنکا ویری ویل پیڈ بہت اچھی کرٹ کھیلی تو آوڈی ٹورنمنٹ کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کہا تھا کہ شری لنکا جو ہے سپر فور کالیفائی کرے گی فائنل کھیلنا تو بہت دور کی بات اور انہوں نے یہ اپنی کلاس شو کری دکھایا کہ بھائی شری لنکا بھی کوئی ٹیم ہے بہت اچھی کرٹ کھیلی بہت مزا ہے آپ کی کرٹ دیکھتے بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ ہر سیکشن میں آپ نے اپنا بیس دیا جس کی وجہ سے آپ میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اب آ جاتے پاکستان بھائی پاکستان ماشاءاللہ نو ڈاؤڈ ٹورنمنٹ انہوں نے بھی بہت اچھا کھیلائے لیکن میرے ایک سوال میرے بھائی میری پاکستانی ٹیم سے آپ ہمیشہ اتنی اچھی پاکستانی دیتی میرے ایک بہت میرے ایک معصوم سوال ہے ہماری ٹیم تھرو آٹ ٹورنمنٹ بہت اچھا کھیلتی ہے انہیں سیمی فائنل فائنل میں کیا ہو جاتا سمجھ نہیں آتا ٹھیک ہے آپ کے بعد بابر آزم ہے جو بیس پلئیر ہے مطلب کوئی ڈاؤڈ نہیں اس کی کلاس ہی علاق ہے تو اگر ایک ٹورنمنٹ میں نہیں چل رہا تو اٹینز کیا کوئی بھی پرفارم نہیں کرے گا ایک بابر آزم ٹھیک ہے چلو اس کو اٹا دو سائیڈ لائن کر دیا بابر آزم کو اب آ جاتے ہیں ریزوان ریزوان بھائی ہر میچ میں پرفارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یار وہ تھوڑا سلو کھیلتا ہے لیکن وہ ذمہ داری سے کھیلتا ہے اب آ جاتے ہیں فگر زمان فگر زمان بھائی آپ throughout the tournament بھائی آپ کے پاس replacement موجود ہے کیوں نہیں کھلایا بھائی ایک تیسٹی کر لیتے سے پہلے جو سریلنگا کا میچ تھا آپ نے حسن علی کو بھی ٹرائے کیا سبان قادر کو ٹرائے کیا تو حیدر علی کے ساتھ بھی چلے آتے بھائی ٹرائے کر لیتے آپ نے فائنل میں وہی ٹیم اداڑ دی فگر زمان consistently کوئی performance نہیں آپ عاصف علی یار عاصف علی بہت بڑا پلیئر میں مانت ہوں بہت بڑا پلیئر ہے لیکن بھائی جب نیڈ ہوتی ہے ٹیم تو جب performance نہیں آتی آپ کی درف سے خوشدل شاہ مجھے نہیں لگتا وہ پتنی ٹیم میں کیوں ہے کوئی چھوٹی مونٹی ٹیمز کے اگنس نے تین چار سکے مار دیا تو وہ بڑا پلیئر ہے میں نئی بھائی آپ چانس دو جب تک آپ کسی نئے پلیئر کو چانس نہیں دوگے آپ اسی طرف ٹاپ ادھر ہوگے یا سمی فائنل میں باہر ہوگے یا فائنل میں باہر ہوگے آپ کے پاس ریزرو موجود ہے ریپلیسمنٹ موجود ہے تو آپ ان کو چانس دو ان کو ضائع کر رہے ہو اس طرح تو آپ وہی والی پرانی پاکستانی ٹیم منا دیں گے کہ بھائی میرے پاس یہ گیارہ پلیئرز ہیں سولہ بیس لے کے جاؤں گا لیکن کھلاوں گا میں یہی گیارہ ٹیم تو کیا فائدہ بھائی ایسی ٹیم کا آپ نے بہت اچھی گڑ کھیلی تھرو آؤٹ مزہ آیا آپ کی گڑ کو دیکھ کے رزوان بھائی زبردست بابر کوئی بات نہیں یہ ایک ٹورنمنٹ ہوتا ہے لیکن باقی کو ذمہ داری لینی پڑی کہ بھائی نسیم شاہ ایکسلنٹ یار بہت اچھا مزہ آیا ینگ بلڈ ہے بہت دشکڑ ہے آگے اس کا بہت فیوچر ہے تو بھائی اسے بھی ویسٹ نہیں کرنا خدا کے واسطے جس طرح آپ لوگ بہت اچھے سے لے کر تو آتے ہو اور ویسٹ بھی کر دے تو پاکستان کے بعد بہت ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو ویسٹ نہ کرو یوٹیلائز کرو نواز سے مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں ایک آور کر آیا نواز کا بھائی چار آور تو لازمی بنتے تھے آپ نے پتہ نہیں ایک آور کیا مطلب کیپٹن سی پہ مجھے کوشن مارک نظر آیا اور کسی نے کوئی سوال نہیں کیا سمجھ نہیں آرہا کیوں نواز کہاں غائب رہا پورے میچ میں صرف ایک آور وہ بھی سولوہ ستروں آور کر آیا اس سے تو بابر بھائی ہر دفعہ ڈیسیجن صحیح نہیں ہوتے ہیں پوچھ لیا کریں اپنے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں ہو سکتا آپ کو کچھ گائیڈ کرتا ہے تو بھائی انشاءاللہ پاکستان ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کار جیتے گا بیسٹ آف لگ پاکستان ملتے ہیں نیکس روڈیو میں اللہ حافظ